موسیقی ایسی جوب بتاؤں گا جو آپ سے لائی بات بھی کروانگا جو میڈم جی ہیں وہ گھر بیٹھے کام کرتی ہیں اور وہ آج کتنا پیسے کماتی ہیں گھر بیٹھے بیٹھے دوستو انہوں نے میرے کو میسیج بیٹھے بتایا ہے کہ جو لوگ گھر بیٹھے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا فائدہ ہے جو کس طرح فائدہ ہونے والا ہے وہ میں آپ کو آگے اس ویڈیو بتاؤں گا دوستو ان سے میں بات بھی کروں گا ساتھ ایمہ میں آپ کو بتاؤں گا جو میڈم جی ہیں جو میلہ ہیں وہ گھر بیٹھے بیٹھے کتنا پیسے کماتی ہیں آخر کار میں کیا کام کرتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا وہ میلہ گھر بیٹھے پیکنگ کا کام کرتی ہیں دوستو پیکنگ کا کام کر کے کتنا پیسے کماتی ہیں اور ساتھ ایمہ دوستو اگر آپ بھی گھر بیٹھے پیکنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں دوستو آپ بھی بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں مطلب کہ اس تو آپ مینہ کے پچاس ہزار روپے تک کما سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے بلکل اس تو آپ کو پھر ہی میں جوب مل رہی ہے آپ سے کوئی پیسے نہیں لگنے والا ہے مطلب کہ اگر آپ گھر بیٹھے پیکنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے کوئی بھی پیسے نہیں لینے والا ہے ساتھ ہی میں آپ سے کوئی ڈوکمنٹ نہیں لینے والا ہے آپ کو صرف میں اس ویڈیم جو کپنی کا نمبر دینے والا ہوں جو آپ کو نوکر دے رہی ہیں جو روزگار دیر اس کا میں آپ کو نمبر دوں گا اس پر آپ کو کال کر کے یا پھر وارڈ سپ پر میسیج بھیل کر آپ کو بتانا ہے کہ بے روزگار ہے ہم نوکر لینا چاہتے ہیں تو دوستوں آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ جو کونسی ایسی میڈم ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے مہینہ کے بہت اچھے پیسے کماتی ہیں آئیے سب سے پہلے ان کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستوں ان میڈم جی نے ہمارے کو کہا ہے کہ میرا نام پسپا جی ہے میرے پتی کا نام وجہ داس ہے اور میں گھر بیٹھے تیل سابون ساڑی پیکنگ کا کام کرتی ہوں اور روزگار چار گھنٹے کام کرتی ہوں ساتھ میں مہینہ کے پینسٹ ہزار روپے کماتی ہوں دوستوں یہ جو آپ میڈم جی یہاں پر دیکھ رہے ہو یہ مہینہ کے گھر بیٹھے بیٹھے پینسٹ ہزار روپے کماری ہیں اگر آپ بھی ان میڈم جی کی طرف گھر بیٹھے پینسٹ ہزار ستر ہزار روپے کمانا چاہتے ہیں تو آپ بیڈیو کو دیکھتے یہ ساتھ جو بھی میں آپ کو پروسس بتا رہا ہوں جو میں آپ کو جانگاری بتا رہا ہوں اس کو آپ ایک ایک کر کے سمجھ لیجئے اس کے بعد میں آپ یہ گھر بیٹھے نوکری لے پائیں گے اور اس کے بعد میں انہوں نے کہایا کہ میرے پاس سو لوگ کام کرتے ہیں مطلب کہ ان میڈم جی کے پاس میں سو لوگ کام کرتے ہیں جیسا کہ ان کے گھر کے آس پاس میں جو بھی رہتے ہیں ان کی کولونیم جو روک رہتے ہیں جو گریب میلہ پروس جو بھی ہیں وہ یہاں پر ان کے پاس میں کام کرتے ہیں مطلب کہ ان کے تھرو کام کرتے ہیں جو اس میڈم جی کے جو کپنی جو گھر بیٹھے مال دینے آتی ہیں وہ ہی کپنی ان کے گھر کے آس پاس میں جو بھی لوگ رہتے ہیں ان سبی کو مال دیتی ہیں اور وہ سب لوگ گھر بیٹھے بیٹھے پیکنگ کا کام کر رہے ہیں اگر دوستوں آپ بھی ان میڈم جی کی طرح گھر بیٹھے پیکنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں اور اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں اپنی لائپ کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوستوں آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کا کونسا رجے ہیں ساتھی میں آپ کا کیا نام ہے آپ کہاں کے رہنے والے اتنا آپ اگر کمنٹ کر کے بتائیں گے تو آپ کو یہ جوب مل جائے گی اور دوستوں بات کریں گے جو اگلی کونسی میڈم جی ہیں جو گھر بیٹھے کتنے پیسے کماتی ہیں دوستوں اگلی جو میڈم جی ہیں ان کا نام ہے پونم دوستوں یہ مہراشت کی رہنے والی ہیں اور یہ فینسی سامان پیکنگ کرتی ہیں مدلہ دوستوں جو فینسی سامان آتا ہے وہ پیکنگ کرتی ہیں دوستوں گھر بیٹے بیٹے اور دوستوں یہ میلہ بیٹھے جو میلہ کے پچاسержہ روپے تک کماتی ہیں اور دوستوں یہاں پر یہ بولتی ہیں کہ میں نے چار گھنٹے روزانہ کام کرتے ہوں ہیں ان کو کہیں پر بھی جانا نہیں پڑتا ہے صرف یہ گھر بیٹھے بیٹھے یہ پیکنگ کرتی ہیں اور دوستو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے کولونی کے سب لوگ کام کرتے ہیں دوستو ان کے گھر کے آسپن جو لوگ رہتے ہیں تو ان کی کولونیم لوگ رہتے ہیں وہ بھی یہ پیکنگ کا کام کرتے ہیں اگر دوستو آپ بھی پیکنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ گریب ہیں اور آپ کے پاس جو روزگار نمال دوستو نوکری نہیں ہے آپ بلکل گھر بیٹے پھری ہیں تو دوستو آپ یہ نوکری آج ہی گھر بیٹے لے سکتے ہیں کس پرکار لینا ہے اور ان سب ایک اپنیوں کا نمبر آپ کو کہاں پر ملے گا وہ میں آپ کو آگے بتانا والا آپ بس ویڈیو دیکھتے رہیے گا اور دوستو اس کے بعد میں بات کریں گے ان میڈم جی کے بارے میں تو دوستو ان کا نام ہے انیتا جی اور یہ مومبئی کی رہنے والی ہیں بچوں کے کھلو نیک پیکنگ کرتی ہیں دوستو جو بچوں کی کھلو نہیں آتے ہیں جو بچے کھیلتے ہیں تو ان کے کھلو نہیں آتے ہیں وہ یہ پیکنگ کرتی ہیں اور مہینہ کی ستر ہزار روپے کماری ہیں دوستو آپ چھوچئے کہ یہ ستر ہزار روپے کس پرکار کماری ہیں اگر آپ بھی کمانا چاہتے ہیں بلکل آپ کما سکتے ہیں دوستو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے دوستو یہ میڈم جی دن میں تین گھنڈے کام کرتی ہیں اور تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے ملے دوستو ان کی عمر جو اٹھارہ سال ہیں یہ دوستو ابھی بچی ہیں اس کی زیادہ عمر نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ اٹھارہ سال کی ہوتی ہو بھی یہ مہینہ کی ستر ہزار بھی کس پرکار کماری ہیں آپ بھی چھوچی دوستو اور آپ بھی کما سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دوستو یہ بھی کہایا کہ اپنی مال گھر پہنچاتی ہیں اور میرے پاس کے سب لوگ کام کرتے ہیں دوستو انہوں نے کہایا کہ میرے آس پاس کے سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں جو بچوں کی کھلو ہونے پیکنگ کر رہے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کی آپ یہ کام لینا چاہتے ہیں دوستو میں آپ کو آگے نمبر دے رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ اگر گھر بیٹے پیکنگ کا کام کرنا چاہتے اپنے پریوار ساتھ میں ہے تو دوستو آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کا کون سا راجی ہے ساتھ میں آپ کا کیا نام ہے دوستو اس کے علاوہ جو بڑی جوب ہے یہ دوستو ساڑھیا پیکنگ دوستو اگر آپ ساڑھی پیکنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ میلہ ہیں دوستو کس پرکار پیکنگ کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور آپ کو روزانہ کتنا کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بات دیتا ہوں دوستو میں آپ کو بتا دوں کی یہاں پر آپ کو روزانہ کوئی فکس کام نہیں ہے آپ کو جتنا ٹائم ملتا ہے اتنا آپ کام کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک ڈوکومنٹ نہیں ہے تو بھی آپ یہ جوب لے سکتے ہیں مطلب کی پیکنگ کر سکتے ہیں دوستو اس پرکار جو ساڑھیاں آتی ہیں وہ آپ کو اس پرکار جو آپ کو ایک جو جو گن کر آپ کو دیسے دس کا بندل بنوانا ہے پانچ کا بندل بنوانا ہے اس پرکار آپ کو الگ الگ بندل بنوانا کر آپ کو پیکنگ کر دینا ہے دوستو اگر آپ ساری پیکنگ کرنا چاہتے ہیں دوستو کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو کونسا راج ہے اور دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیوم جو میں نے آپ کو جوب بتائیے وہ آپ کو کونسی پسند ہے کونسی آپ کرنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو ان سبی کپنیاں کا آگے نمبر دے رہا ہوں آپ وہاں سے نمبر لے کریں ان سب ہی کپنیوں سے جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں ان سے کانڈنٹ کر کے جلدی سے یہ جواب لے لی جائے دوستو جانتے ہیں کس پرکار آپ کو نمبر ملے تو دوستو یہ کام آج ہی لینے کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ دوستو آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کے نیچر ٹائٹل ہے ٹائٹل کے آگے ایک چھوٹا سا تیر کا نسان ہے مطلق بھی دوستو بات یہ ہے کہ آپ کو ڈسکریپسن بوکس اوپن کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو نیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا لنک دیکھے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیہاں دوستو جیسے یہاں پر کلک کروگے تو دوستو آپ کے سامنے اوٹومیٹی گی یہاں پر کروم براؤزر اوپن ہوگا جس میں دوستو آپ کو اس ایبلیگرسن کو انسٹال کرنی ہوگی جیہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹال ٹو سی مور آپ کو اس پر کلک کرنا ہوگا اور شاہدی میں دوستو اس کے بعد میں آپ کو پلے اسٹال میں اوپن کرنا ہوگا یہاں سے دوستو آپ کو فور فن نام کی ایک ایبلیگرسن انسٹال کرنی ہوگی اور دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ دوستو یہ ایبلیگرسن ان کمپنیوں کی افیشل ایبلیگرسن ہے جس میں دوستو آپ ہر کوئی کام ڈھونڈ سکتے ہیں یا پھر کر بھی سکتے ہیں اس لئے دوستو یہ ایبلیگرسن جب اسٹال ہوگی تو اس کے بعد میں آپ کو اوپن کرنی ہوگی اور دوستو اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو کیسے کانٹیکٹ کرنا ہوگا یہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو دوستو یہاں پر آپ کو اوپن کرنے کے بعد میں ایگری ٹو کنٹینیو یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہوگا جس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو اپنی لینگویز سیلکٹ کرنی ہے مرلکہ آپ کو بھاسہ چننی ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اوکے کے بعد میں یہاں پر آسے دوستو یہاں پر ایک ویڈیو آوپن ہوگا جس опыт دینا ہے اور چاہتے میں دوستو یہاں سے آپ کو اس application میں login کرنا ہوگا جی ہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ اپنے number یا پھر facebook سے login کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو اپنے phone سے login کرنا ہوگا یہاں پر دوستو آپ کو اپنے number ڈالنے ہوں گے جیسے کہ دوستو میں یہاں پر میرے number ڈال دیتا ہوں تو اس کے بعد دوستوں کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کو ایک OTP آئے گا تو وہ OTP یہاں پر آپ کو انٹر کرنا ہوگا جی ہاں دوستوں تھوڑی دیر یہاں پر آپ کو رکنا ہوگا اس کے بعد میں آپ کے نمبروں پر OTP آ جائے گا